موسیقی آج شمبے کا دن نویمبر کی 23 تاریخ اور سال 2019 ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کی میسپان ہمیرا بلوچ ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے آواران اور کیچ میں پاکستانی فورسز پر حملے ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل ایف مہران مری اور براحمدق بکٹی کا شہید بالاش خان مری کی بارویں برسی پر انہیں خراجی عقیدت پیش نصیر آباد میں زمینوں پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے بی این پی اور مارا ماہی گیروں کا بتک خوری کے خلاف احتجاج اور غیلی لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کو 3784 دن مکمل لاپتہ جان محمد کی لوائکین کا جان محمد کو رہا کرنے کا اپیل قلعہ عبداللہ سے لاش برامد نوشکی پانی میں ڈوبنے سے بچہ ہلاک کوئٹہ بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک سندھ میں صوفی شاہر مانجی فقیر کے آستانے پر شدت پسندوں کا حملہ چین کا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری سے انکار فنانشل ٹائمز کا انکشاف سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا امریکہ خیبر پختوں خواہ میرن شاہ میں چوریوں کے خلاف عوام کا احتجاج اور دھرنا دھوکے سے پانچ افراد کے گردے نکال لیے گئے افغان طالبان نے افغان فورسز کے دس قیدی رہا کر دیئے اسرائیل کا پاکستان سمیت بیس ممالک کے سینکڑوں ویٹس اپ اور فیس بک اکاؤنٹ ہائک کرنے کا انکشاف ایران میں غیر اعلانی جگہ پر یورینیم کی موجودگی پر آئی اے ای اے کا ایران سے وضاحت طلب اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اسرائیلی آبادکاری سے متعلق امریکی پالیسی مسترد اسرائیلی وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤ پر کرپشن کے الزام میں فرد جرم آئی یہ تھے دوستین مراد بلوچ جو خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے تھے آؤ خبروں کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے حکیم بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آواران میں پاکستانی فوجی کافلے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات 21 نومبر کو دو بجے آواران کے فوجی ایٹھ کورٹر سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر قاسمی جو کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی آٹھ گاڑیوں کے کافلے پر حملہ کیا اس حملے میں فوجی کافلے کی دو گاڑیوں کو باری اور جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے پانچ اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے ایک اور عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات ہی کہ شام کو سرمچاروں نے کیچ میں مند کے علاقے دریائے چم ایک فوجی چوکی پر سنائپر رائفل سے ایک کابس فاکستانی اہلکار کو نشانہ بنا کر احلاق کیا بلوچ رہنما میران مری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شہید بالوچ مری کی بارویں یوم شہادت پر انہیں خراج حقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا دن مقبوضہ بلوچستان میں ہر کسی کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے اور ان کے جو آزادی کی راہ میں جلاوطن ہیں اور آج ہی کے دن سن دوہزار ساتھ کو دشمن پاکستان نے یہ سوچ کر بالوچ مری پر حملہ کیا کہ وہ بالوچ مری کو مسلح مضہمت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے مگر کیا وہ جانتے ہیں کہ آج ہر بالوچ بالاچ بننے کی خواہش رکھتا ہے دوسری طرف بالوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ اور قوم پرست رہنما برامدہ بکٹی نے نوابزادہ بالاچ مری کو ان کی برسی کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوابزادہ بالاچ مری ایک عظیم رہنما تھے بالوچستان کے عظیم اور بہادر فرزند شہید نوابزادہ بالاچ مری کو ان کی بارویں یوم شہادت پر خراج حقیدت پیش کرتا ہوں نصیر آباد میں پاکستانی فوج کی طرف سے پلوچ عوام کی جدی پشتی زمینوں کو چھینے جانے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی یہاں کے قبائل کی زمینوں پر کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کرے گی اور بلوچستان کی سرزمین کسی نے ہمیں توفے پر نہیں دی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حقمرانوں کے منصوبے نیک شگون نہیں وہ بلوچستان کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بین پیس ناروہ فیصلے پر کسی صورت خاموش نہیں رہے گی جمعہ کو اور مارا میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام اور مارا کے مائیگیروں نے تحصیل دار آفیز اور مارا کے سامنے پر زور احتجاج کیا جس میں اور مارا کے مائیگیر نمائندوں اور مائیگیروں کی کسیت سعداد موجود تھی احتجاج اور مارا تحصیل میں گجہ مافیا اور فشریز ڈپارٹمنٹ کی نا اہلی اور بتہ خوری کے خلاف کیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ دنوں گجہ مافیا کی الغار سے مقامی مائیگیروں کی کشتیوں اور جال وغیرہ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مچھلی کی نسل کشی اروج پر ہے اور محکمہ فشریز بتہ لے کر خاموش ہے مظاہرین نے الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر چار دن تک کاروائی عمل میں نہ لائی گئی تو وہ تحصیل دار آفیس فشریز آفیس اور ضرورت پڑی تھی ہو کوسٹل ہائیوے کو بھی بند کر دیں گے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ فراد کی بازیابی کے لیے قائم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار سات سو چھراسی دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے حالات پر انسان حقوق کے رکھوالے یا اندرد نظر نہیں آتے ہیں بلوچ قوم کا خون سب سے سستہ ہو چکا ہے ار طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے جس کے باعث یہاں کے باسی اجرت پر مجبور ہو چکے ہیں بلوچستان کے حالات کو اس حد تک لانے میں خود اکمران اور عسکری ادارے ملوث رہے ہیں ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ کئی سالوں سے ہم لاپتہ فراد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں لیکن عالمی انسان حقوق کے داروں نے ہماری طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی لیکن ہم کسی بھی قسم کے آلات میں اپنی مدد آپ کے تحت آواز اٹھاتے رہیں گے دوسری طرف وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے جاری کردہ ایک اور بیان میں لاپتہ جان محمد کے لوائکین کی جانب سے ایک اپیل جاری کی گئی ہے لوائکین کے مطابق جان محمد ولد عبد الرحیم کو 26 جولائی 2015 کو کوئٹہ برما اوٹل سے پاکستانی فور سے اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لوائکین نے متعلقہ حکومتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جان محمد کو انسانی امدردی کی بنیاد پر ریا کریں اور اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے صدا دی جائے قلعہ عبداللہ کے علاقے عبد الرحمن ذائی سے لاپتہ ہونے والے آجی محمد نبی عرف گل کی لاش کامی باغ سے برامد ہوئی ہے جسے سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا ہے نوشکی قلی جمالدینی میں ایک تین سالہ بچہ گھر کے باہر جماع سیورج کے گندے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے مستونگار سیڈی شہرہ پر سنگر بائی پاس پر پسلن کے بائیس ٹریلر کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کوئیٹا میں گولی مار چھوک کے قریب بجلی کی کرن لگنے سے ایک بچہ علاق ہوا ہے بندوبست پاکستان میں سندھ کے زلے سانگر میں واقع مشہور صوفی گائیک مانجی فقیر کے گاؤں پر نامعلوم افراد نے دھاوہ بول دیا ہے اور گاؤں کے باہر ان کے والد کی درگا اور ان کے آستانے کے نام کے بوٹ کو کھار دیا ہے جبکہ عملے میں وہ خود محفوظ رہے ہیں ان کے بتیجے پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت کی ہے دوسری طرف مانجی فقیر نے کہا ہے کہ مجھے کئی بار مارنے کی کوشش بھی کی گئی ہے مگر میں کہیں نہیں جاؤں گا اور سندھ میں ہی جینا اور مرنا چاہتا ہوں میں حکام کو اپیل کرتا ہوں کہ مجھے تحفظ دیا جائے فائننشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ عمران خان کی حکومت کی امریکہ کے طرف جکاؤ نے چینی حکام کو مایوس کر دیا ہے جس کی بعد چین نے سی پیک میں مزید سرمایہ کاری کرنے سے ہاتھ روک لیا ہے اور بیجنگ میں سی پیک آتھارٹی جوائنٹ کارپوریشن کمیٹی کے جلاس میں پہلی بار کسی نئے منصوبے کی منظوری نہیں دی گئی ہے اور پاکستانی حکام کی طرف ایم ایل ون منصوبے کی فنانسنگ کی کوشش کے باوجود چین نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہے فنانشل اخبار کے مطابق چین موجودہ حکومت سے انتہائی محتاط ہے اور پہلے موجودہ پروجیکٹس پر عمل درامت دیکھنا چاہتا ہے دوسری طرف امریکہ کی نمائندہ خصوصی برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے جمرات کو امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک کو چین اور پاکستان گیم چینجر قرار دے رہے ہیں لیکن اس سے صرف چینی مفادات موڈل موجود ہے ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ سی پیک پاکستان کے لئے امدادی منصوبہ نہیں ہے پاکستان کو ان منصوبوں سے متعلق چین سے سخت سوالات پوچھنے چاہیے ان کے بقول سی پیک کے اثرات پاکستان کی معیشت پر اس وقت پڑھیں گے جب چار یا چھ سال بعد پاکستان کو کرزوں کی مد میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی بندوبستے پاکستان کے پی کے میں شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی بازار میں مقامی تنظیموں نے بڑھتے ہوئے چوری اور ڈکیٹی کے واقعات کے خلاف جمعہ کے روز مکمل شٹر ڈاؤن اڈتال کیا ہے جہاں یوت آف وزیرستان اور تاجر برادری کی کال پر کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں اس موقع پر ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جس سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا کہ واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مقامی انتظام یا اس حوالے سے مصبت اقتامات اٹھائیں اور علاقے میں لوٹ مار اور چوری کے واقعات میں اضافہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف کاروائی کریں پنجاب کے شہر راولپنڈی میں پیسے کا لالش دے کر نامعلوم ڈاکٹر اس کے سولدکاروں نے وزیر آباد کے ریائشی پانچ افراد کے گردے نکال لیے ہیں پولیس کے مطابق واقع کی اطلاق گردہ فروش متاثرہ افراد کی جانب سے خود ہی پولیس کو دی گئی ہے متاثرہ افراد نے کہا ہے کہ ان کے گردے نکال کر ان کو کم پیسے دیے گئے ہیں پولیس کے مطابق متاثرہ افراد میں خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں عالمی امدادی تنظیم انٹرنیشنل کمیٹی آف ریٹ کراس آئی سی آر سی نے کہا ہے کہ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے دس فوجیوں کو ریاہ کر دیا ہے آئی سی آر سی کا کہنا تھا کہ ان دس فوجیوں کو افغانستان کے جنوب سوبے علمند کے ظلہ نہر سراج میں جمعرات کو ریاہ کیا گیا ہے اور انہیں عالمی تنظیم کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک اسرائیلی کمپنی کی طرف سے پاکستان سمیت بیس ممالک کے سینکڑو حکومتی اور ملٹری افسروں کی ویٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ ایک کرنے کا انکشاف ہوا ہے پاکستان کے بزارت انفرمیشن اور ٹکنالوجی کی جانب سے جاری ہونے والی ایڈوائزری میں انکشاف ہوا ہے کہ ان ایس او گروپ نامی اسرائیلی کمپنی کی جانب سے پاکستان سمیت بیس ممالک کے چودہ سو سینئر حکومتی اور فوجی افسران کی ویٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیے گئے ہیں اقوام متحدہ کہ جہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے ایران سے اس کی ایک غیر اعلانی جگہ پر پائے جانے والے یورینیم کے ذرات کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ اس سے متعلق ایشیوز کو حل کریں ایجنسی کے قائم کردہ ڈائریکٹر جنرل کورنیل فیروٹا کا جمعیرات کو ویانہ میں بورٹ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ادارے نے ایران کی غیر اعلانی جگہ میں قدرتی یورینیم کے ذرات کا پتا چلایا ہے ایران نے اس جگہ کے بارے میں پہلے ایجنسی کو متعلق نہیں کیا تھا اکوا میں متعیدہ کی سیکیورٹی کانسل نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی عبادکاری سے متعلق امریکی پالیسی کی واضح اکثریت کے ساتھ مخالفت کی ہے اجلاس میں سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے چودہ رکان نے فلسطینی علاقوں میں یہودی عبادکاری کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے مشرق وستہ کے یہ خصوصی مندوب نکول ملاد دینوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی یک طرف اقدامات بے یقینی صورتحال اور فلسطینیوں میں غصتے کا سبب بنتے ہیں دوسری طرف فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی یہودی بستیوں پر برطانیہ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیاں غیر قانونی اور امن عمل کی رحم ایک بڑی رکاوٹ ہیں اسرائیلی اٹارنی جرنل یوچائی منڈل بلیٹ نے جمعیرات کے روز اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف بدنوانی کے الزامات میں اس پر فرد جرم آئد کی ہے مزارت انصاف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جرنل نے وزیر آزم کے وزارت عظمہ کے دوران رشوت فراد اور اختیارات کے غلط استعمال کے تین مقدمات میں فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری طرف نیتن یاہو نے پروسٹسیکیوٹر جرنرل کے تمام الزامات بے بنیاد قرار دیئے ہیں آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلیٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہماری تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں شکریہ